سبین سمیر نے اپنے میک اپ کے شوق کو اپنے شوہر کی مدد سے کاروبار میں بدل لیا نہ صرف یہ میک اپ سے لوگوں کے چہرے بدلتی ہیں بلکہ مختلف کارٹونز اور فلم کے کرداروں کا روپ بھی میک اپ سے بنا لیتی ہیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اکرا بٹ اور آج میں آپ کی ملاقات ایسی میک اپ آرٹس سے کراؤں گی جن کے ہاتھوں میں جادو کی چھڑی ہے اور جب وہ چھڑی گھوماتی ہے نا تو چند منٹوں میں آپ کی چہرے کا روپ جو ہے وہ بدل جاتا ہے آپ نے مجھے اس روپ میں دیکھ لیا ہے اور آج میں کراؤں گی ان سے اپنے پر میک اپ اور پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے روپ کے ساتھ تب تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تب تک چلتے ہیں ان کے پاس آئیے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی ہے آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں چھا مجھے بتائیں میری چہرہ کیا نقشہ باب آج تب دیل کر دیں گی آپ تو بیسی اتنی پیاری ہیں تو یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کوشش نہیں بلکہ کروں گی بہت زوردست کہ ٹوٹل آپ کی لک چینج ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے 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 موسیقی میرا میک اپ تو ہو چکایا فائنل لک ہے میری اور میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے مجھے اپنے آپ کو تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور آپ کو بھی کینل لگیں گے اور اب میں جاؤں گی سبین کی طرف اور ان سے پوچھوں گی کہ ایسا کیا ٹریک ہے جو انہوں نے چلایا اور انسان کی شکل کا نقشہ ہی بدل ڈالا ہے اور کب سے سٹارٹ کام انہوں نے کیا اور کیسے سٹارٹ کیا تو آئیے سلتے ان کی طرف سبین مجھے پتائیں کہ یہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو آپ نے میرے اوپر بھی چلائی ہے اور میری تو شکل ہی بدل گی ٹورٹل اور مجھے بتائیں تھوڑا سا کہ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ نے کب یہ جرنی سٹارٹ کیا اور کیسے آپ کے اندر یہ شاک آیا میک اپ کرنے کا اچھا یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا مجھے اس فیلڈ میں پہلے میں خود پہ کرتی تھی میک اپ ابھی بھی کرتی ہوں خود پر تو یہ ہے کہ مرا کہلہ ہے فائی فیئرز ہو گئے ہیں لوگوں سٹارٹ اپنے سے لیا تھا ایک نارمل ہاؤس وائف ہوں شاک اچانک سے پیدا ہوا شادی کے بعد شاک شاک میں کرنا شروع کیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کو ایزا پروفیشنل بھی لے جاؤں گی اس کام کو لوگوں نے میرے کام کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دیا فیس بک سے سٹارٹ لیا پھر انسٹرگرام پہ آئی پھر ٹک ٹاک پہ آئی بسیکلی زیادہ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں تک میرا کام پہنچا اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور پھر میں نے کہا مجھے پھر سب کہنا شروع ہو گئے کہ آپ اسے ایزا پروفیشنل کیوں نہیں کرتی میں نے کہا چلو پھر ایزا پروفیشنل اس کو لے کے چلتے ہیں پھر کچھ میک اپ ٹرانسفورمیشنز تھیں کچھ کلائنٹس کے جو میں نے ریڈی کیے ڈیفرنٹ فیچرز آپ کو بتایا ہمارے پاس ہر طرح کی فیسز آتے ہیں ایکنی سکارز اور اس کے لئے پیگمنٹیشن ہوتی ہے تو وہ کچھ ٹرانسفورمیشن ایسی تھیں جو میری ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی جس کی وجہ سے الحمدللہ بہت دور دور سے کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں میک اپ کروانے کے لیے پھر مجھ تک پہنچ جاتے ہیں وہ کہ آپ کے میک اپ میں کچھ ڈیفرنٹ ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ میں اپنے ہزبن کو دیتی ہوں کیونکہ میرے ہزبنڈ نے میرا بہت ساتھ دی ہے کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ لیکن میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے جو کہ میرے ہزبنڈ ہیں وہ اگر میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں یہاں تک نہ آتی تو میرے ہزبنڈ نے میرا بہت ساتھ دی ہے سٹارٹ میں نے خود سے لیا تھا اور اب الحمدللہ جو ہے میرے پاس کلائنٹس بھی آتے ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گی جن کی بیگموں میں کوئی نہ کوئی کوئی کالٹی ہے کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں تو وہ ضرور ہزبنڈ اپنی وائف کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ ہزبنڈ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے سب مجھے یہ بتائیں شادی سے پہلے آپ کو شوق تھا کہ شادی سے پہلے بھی آپ میک اپ کرتی تھی نہیں شادی سے پہلے مجھے شوق نہیں تھا ہاں یہ تھا کہ جس طرح نارملی بچیاں سب کر رہی لیتی ہیں کہیں آنا جانا اور کچھ تھوڑا سا میک اپ کر لیا تو نارملی جس طرح سب کرتے ہیں شادی کے بعد بھی ماشاءاللہ سے میرے چار بچے ہیں تین بچے میرے بیٹے جب ہوئے اس کے بعد مجھے جو ہے میرے اندر یہ تھوڑا سا ایک آیا ایسی بیٹھے بیٹھے فیس بک کھولی گروپز جوائن کیے وہاں پہ کمپریشنز ہوتے تھے پھر وہ میں دیکھتی تھی ان میں بلکہ حصہ لیتی تھی میں تو وہ مجھے بڑا انٹرسٹ میرا دیویلپ ہوا ایسے میں نے کہا نہیں آرہی تو بڑا مزا آرہ ہے آپ لوگ آپ کے کام کو پسند بھی کریں اس کا یہ ایک بینفت ہوا کہ آہستہ آہستہ جس طرح کہتے ہیں پریکٹرس میکس مین پرفیکٹ میں نے پریکٹرس بہت کی ہے وہ شوق اپنے آپ میرے اندر پیدا ہو گیا سارا تو پھر ہزبینڈ کو میں نے شروع میں تھوڑا کیا تھا کہ آئیز میں نے صرف اپنی دکھانی جو لوگ مزی جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا میری شروع کی ویڈیوز وہ دیکھتے ہیں میں صرف اپنی آئیز کا میک اپ کرتی تھی پھر میں نے اپنے ہزبینڈ سے کہا کہ میں نے پورا فیس اپنا ہزبینڈ میرے نے مجھے کوئی انہوں نے منع نہیں کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو تم تو میں شوق ہے ٹھیک ہے مجھے ہوتا تھا کہ اپنے کام میں پورفیکشن لے کے آؤں کچھ ہزبینڈ کی سپورٹ بھی تھی تو میں نے پھر ڈیفرنڈ لکس کرنی خود پہ کرنی کسی کو بٹھا لینا کوئی آئی میک اپ دیکھنا تو میں نے اس کو کرنے کی کوشش کرنی اس سے یہ ہوا کہ ہاتھ بہت ساتھ ساف ہو گیا پریکٹس تو خیر انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ابھی بھی ہم کر رہے ہیں لیکن یہ کہ خود پہ کرتے کرتے رہنے سے دیفرنڈ لکس آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ میں نے آرٹسٹک لکس بھی کیوئی ہے میں ہر ترہ کی لکس کر لیتی ہوں پینٹ کر لیتی ہوں فیس پہ ہورر ٹیمز بھی میں نے کیوئی ہے ڈیزنی ورل کی ٹیمز کیوئی ہے تو یہ ہے کہ بہت اس سے مجھے بینفیٹ ہوا کہ کافی سفائیہ آگی ہاتھ میں اور پھر سب کی خواہش پر میں نے کلائنٹس بھی ریڈی کرنے شروع کر دی ہے اور الحمدللہ اس میں بہت اچھا ریسپونس مر رہا ہے کلائنٹ سیٹسفائی ہو کے جاتا ہے یہاں سے مجھے سبین یہ بتائیں کہ آپ کی ہزبن کی آپ کو سپورٹ تھی ان کے علاوہ کیا فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی یا فیملی کی طرف سے نیگیٹیف ریاکشن تھا جب ان کو پتا چلا کہ آپ ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاک پہ انسٹراغرام پہ آپ کی ویڈیوز وائرل ہوئیں تب ان کا کیا رویہ تھا نئی فیملی کی طرف سے تو کوئی سپورٹ نہیں تھی آپ کو پتا ہے فیملی والے کہاں خوش ہوتے ہیں تو ہزبنڈ کا صرف ساتھ تھا میرے کافی لوگوں نے نیگیٹیوٹی بھی بہت کی میرے اپنے ہی فیملی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بڑا بڑا بلا بھی کہا میرے ہزبنڈ کو آکے بہت بہت عزیب باتیں کرتے تھے دلی بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا اس ٹائم پہ لیکن ایک واحد میرے ہزبنڈ تھے جو میرے ساتھ سٹینڈ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں میری بیگم کو شوق ہے تو میں اس کی شوق کے راستے میں نہیں آؤں گا اس کو شوق ہے میں اس کو کرنے دوں گا اور جہاں تک وہ جائے گی میں اس کا ساتھ دوں گا تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے انہوں نے پھر میرا بھرپور ساتھ دیا اور میں اپنی آج میں جس سٹیج پر ہوں اس چیز کا سارا کریڈٹ میں صرف اپنے ہزبنڈ کو دوں گی آپ کو پتہ ہے فیملیز میں نیگٹیوٹی بہت ہوتی ہے لیکن آپ کے ہزبنڈ کا کوپریٹیو ہونا بہت ضروری ہے آپ کا ہزبنڈ جب تک آپ کے ساتھ ہے آپ پھر سب چیزوں کو اگنور کر دیتے ہو وہ جو لوگ جو آپ کو تانے دیتے تھے یا کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے آپ بھی دلازاری ہوتی تھی مجھے یہ بتائیں جب آپ آپ کا سالون دیکھتے ہیں اور پھر جب آپ کی ارننگ دیکھتے ہیں تو پھر آپ سے پوچھتے نہیں ہیں کیا جادو ہے جو آپ کرتے ہیں ہمیں بھی تھوڑے ترکس تکھا سکھا دیں میک اپ کے آپ یقین کریں وہی لوگ جو مجھے باتیں کرتے تھے اب آپ سمجھیں کہ وہی وہ کچھ کرتے ہیں مجھے دیکھ کر جن چیزوں پہ وہ مجھے نیگٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ یہ تو ٹک ٹاک پہ آتی ہے ٹک ٹاک پہ تو اچھے لوگ آتے ہی نہیں ہیں دیکھو اچھی بری تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن بات یہ کہ آپ کس طرح سے چل رہے ہو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے تو یہ تھا کہ میرے ہزبین نے بھی مجھے کبھی رسٹکشن نہیں لگائی لیکن ہاں انہوں نے یہ چیز مجھے کہی تھی کہ کچھ لیمٹس ہیں جو تم نے کروس نہیں کرنی اچھے طریقے سے چلتی رہو اپنا ورک بیسکل ہم اپنا ورک دکھا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے میک اپ کر رہے ہیں کیسے ٹرانسفورمیشن کر رہے ہیں تو اس طرح کرتی رہو گی تو میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں نے ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس نہیں دیا مجھے پتہ ہے نا کہ میرے ہزبین میرے ساتھ ہے تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جسے میرے ہزبین کو کل کو کوئی بات سننی پڑے تو یہ ہے کہ وہی لوگ اب جو ہیں اب میں فیملی کی طرف جاؤں تو بھابی 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 ہو رہا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے لیکن کچھ جب ان کی باتیں آد آتی ہیں بلکہ اب میں اتنا فیل نہیں کرتی ہے مجھے بلکہ ہسی ہاتی ہے میں کہتے ہیں چھلو ٹھیک ہے ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت اب یہ ہے آپ سے میک اپ کروانے آتی ہیں میک اپ کروانے تو خواہش تو بہت رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں گھر کی مرگی دال برابر مالا سین جو قدر آپ کے باہر بھالے کرتے ہیں وہ فیملی کو اس طرح سے قدر نہیں ہوتی سبین مجھے پتائیں کہ ایک لکک کریٹ کرنے میں آپ کو کتنے گھنٹے لگتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک لکک کرنے میں آپ کو اچھا یہ جو میں آرٹسٹک لکس کرتی ہوں نا نورملی جس طرح فیس آٹ ہو گیا یا مجھے کوئی ہورر تھیم کرنی ہے اس میں تو مجھے چھ سے سات گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ ہم لوگ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ویڈیوز وغیرہ تو کافی ٹائم لگتا ہے تو عبیسلی میری فیملی ہے میرے چار بچے ہیں مجھے ان کو بھی دیکھنا ہے ہزبن کو دیکھنا ہے وہ پھر میں نے ایک اپنا ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ سارا دن میں نے گھر کا کام اپنا ختم کرنا ہے اس کے بعد پھر میں نے رات کا ٹائم اپنے لیے رکھا ہوتا ہے تو رات کو دس بجے گیارہ بجے میں نے اپنے میک اپ روم میں آکے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد میرا جو لکس پہ دیل لینا وہ پھر میں کرتی ہوں بیٹھ کے تو یہ ہے کہ پھر سب چیزوں کو منیج کر کے چلنا پڑتا ہے سبین مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو سپنے سلون کا آگاز ہے وہ بھی کیا گھر میں ہی کیا تھا یا آپ سلون کا کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور بعد میں پھر آپ نے سلون کیا نہیں میرا بیسیکلی جو سٹوڈیو ہے نا وہ ہوم بیسٹ ہے تو گھر میں ہی ہے میرا سیٹ اپ اوپر رہائش ہے نیچے ہم لوگوں نے سارا سلون کا سیٹ اپ کیا ہے سٹارٹنگ سے ہی میں نے گھر سے ہی سٹارٹ لیا کیونکہ بچے چھوٹے ہیں ابھی تو جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو پھر آپ سمجھو کہ آپ کو سب کچھ تھوڑا سا بچے بھی اگنور ہو جاتے ہیں اب بھی ماشاءاللہ سے بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں تو اب انشاءاللہ جو ہے کوشش ہے کہ دن ون ٹو یرز باہر بھی نکلیں گے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس لڑکیاں آتی ہیں خواتین آتی ہیں تو کیا ان کی ڈیمانڈ ہوتی زیادہ زیادہ خواتین کی ڈیمانڈ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں گورا چھٹا کر دیں ایسا کہتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میک اپ جو ہے نا بہت چینج ہو گیا جو آج سے کچھ سال پہلے ہم دیکھتے ہیں نا لوگ بڑا چٹا میک اپ جسے کیکی لوگ بڑا جی مجھے چٹا کر دیں آپ اب وہ چیز نہیں ہے ایک تو سوشل میڈیا بہت آپ کو پتہ سارا زمانہ ہی سوشل میڈیا کا ہے لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے نا نالج ہو گئی ہے تو اول تو میرے پاس آکے کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی مجھے بڑا چٹا میک اپ چاہیے یا مجھے اس طرح سے وہ بس ایک چیز مجھے کہتے ہیں جیسا میک اپ آپ خود پہ کرتی ہیں نا ویسا میک اپ آپ نے ہم پہ کرنا ہے ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی آپ اپنی آئیز اتنی بڑی بڑی بنا لیتی ہیں آپ ایک دم سے چینج ہو جاتی ہیں یا آپ اپنے کلائنٹس کو جس طرح سے ایک دم سے ٹرانسفورمیشن ان کی کرتی ہیں ویسا میک اپ ہمیں چاہیے باقی پھر ہمیں فیچرز دیکھنے پڑتے ہیں جب چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے اس ٹائم پہ مائنڈ چلتا ہے کہ جی اب اس پہ کون سی لک دینی ہے جو بیسٹ رہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی فیچرز پر اور چہرے پہ کہ کتنا ہم اس کو بدل سکتے ہیں میں آپ کی بہت ساری ویڈیوز ہے آپ کے بچے بقایدہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ویڈیوز میں وہ بیٹے شاک سے بناتے ہیں تو یہ بڑا ایک پوزٹیف سا ايگر sur ہے کہ ہس برنا آپ کا ساتھ ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو شوٹ جب کرتے ہیں تو نکھرا نہیں کرتے ہیں مر تو مومن کر راتے ہی نہیں ہے زمین کے نکھرا نہیں کرتے لیکن ان سے ویڈیوز بنتی ہی نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ میں ان سے ویڈیوز کیسے بنواتی ہوں یقین کریں ان کے بعد 이 ویڈیوز چاہتے ہیں ان کا کہ وہ بچے بھی حسرے ہوتے ہیں دیکھیں کہ ماما آپ نے بابا کو بھی کس لائن پر لگا دیا ہے مطلب مزا آرہا ہوتا ہے لیکن یہ کہ کبھی وہ نکھرے نہیں کرتے شوق سے بنوال لیتے ہیں اس ٹائم پر تھوڑا سا کرتے ہیں جب میں بار بار ان سے ٹیک کرواتی ہونا کہ آپ سے یار ویڈیو نہیں ٹھیک طریقے سے بن رہی تو پھر وہ بھی حسرے ہوتے ہیں بس ایسے ہی ہے فن فن میں ہم لوگ لگے میں دونوں میہ بی بی کلائنٹس آپ کے پاس کہاں کہاں سے کون کون سے شہروں سے آتے ہیں اور کلائنٹس کا کیا روہ گیا تھا جب آپ کی پہلی ویڈیو وائرل ہوئی الحمدللہ کلائنٹس تو بہت دور دور سے آتا ہے میرے پاس سیال کوٹ گجران والا آوٹ آف سٹی سے لٹرلی برائیڈز آتی ہیں اور یہاں پہ آکے وہ بتاتی ہیں کہ جی آپ کے بہت بڑے فین ہیں گھر والوں سے لٹرلی لڑکے ہم لوگیں آئے ہیں گھر والے کہتے ہیں جی آپ کو اور کوئی سالون گھر کے پاس نہیں ملا لیکن بچیاں آتی ہیں زد کر کے کہ نی جی آپی سے میک اپ کروانا ہے آپی کے میک اپ میں کوئی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے بڑی خوشی ہوتی ہے اتنی دور سے آپ کو چاہنے والے آپ کے پاس آتے ہیں اور کام کو آپ کے پسند کرتے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ کورسز ہوتے ہیں ان کورسز کی کیا پرائز ہے سٹارٹنگ پرائز کیا ہے مینیمم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کورس کی پرائز جو یہاں پہ میرے پاس آکے جو بچیاں کلاسز لیتی ہیں نا مینیمم دیکھے زیادہ تر بچیاں میرے پاس وہ آتی ہیں جن کے آلڑی سے لونز ہیں تو اس میں یہ جو ہمارے مینیمم چارجز ہیں جساں تین ڈیز کی کلاس میں زیادہ دیتی ہوں کیونکہ جنہوں نے آلڑی سیکھا ہے ان کے لئے ٹین ڈیز ہے ناف ہے اس کے چارجز جو مینیمم میں لے ہی ہوں وہ سیونٹی فائز تھاوزنڈ ہیں جو ٹین ڈیز کی کلاسز بچیاں یہاں پہ آگے ٹو منت کی بھی ہیں ففٹین ڈیز کی بھی ہیں اس کے لئے سیلپ گروومنگ کی کلاسز ہیں جو ہم لوگ دے رہے ہیں ڈیفرن ڈیفرن چارجز ہیں سب کے اور مجھے میک اپ کے چارجز پتا دیں کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے برائیڈل میک اپ اور پار اسے سریز بھی دے رہے ہیں ہم ساری جس میں برائیڈل کی لینزز ہے ایک سینشن ہے نیلز ہے فلارز ہے فیشل مینی پیڈی ویکسنگ سب کچھ ڈال کے 40,000 کے ساتھ ہے لیکن یہ بھی ہمارے فکس نہیں ہوتے ہم کچھ نہ کچھ کنسیشن جب زائری بات ہے آپ کے پاس ایک برائیڈ پر پیکیج کے ساتھ آتی ہے پھر آپ تھوڑا سا کنسیشن دے دیتے ہو اسے تو پارٹی میک اپ اگر کوئی مجھ سے کرواتا ہے تو اگر مجھ سے کرواتا ہے تو 10,000 اس کے چارجز ہیں اتنے لوگوں کو آپ میک اپ کرتے ہیں خوبصورت بناتی جب آپ خود میک اپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہزبنڈ دیکھ کے وہ جو تریف کرتے ہیں وہ بتائیں ذرا کوئی ایک لفظ کہتے ہیں وہ میرے ہزبنڈ جو ہے وہ بہت ان چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں جب میں سٹارٹ کرتی ہوں کیا تھا میں نے اپنا میک اپ تو میں اپنے ہزبنڈ سے پوچھتی ہوتی تھی اپنے لک کر کے کہ کیسی ہوئی ہے میری لک آپ مجھے بتائیں تو وہ میرے ہزبنڈ مجھے بتاتے تھے یہاں سے تم بلش تھوڑا کام نہیں لگ رہا ادھر سے تمہیں کونٹورنگ تھوڑی کام نہیں لگ رہی تو وہ مجھے بڑی ہسی آتی تھی کہ یار دیکھو میرے ہزبنڈ کو بھی نولیج ہے ان چیزوں کا تو میرے ہزبنڈ بڑا نوٹس کرتے ہیں چیزیں اور اب تک ابھی بھی میں کوئی لک کرتی ہوں میں ان کو بتاؤں جی میں یہ لک کرنے لگی ہوں تو وہ بعد میں دیکھتے ہیں اچھا کتنا فر ہے کہ تمہارا اور اس لک میں پھر دیکھتے ہیں اپریشیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں جسے بہت زی بڑھتا ہے تو اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میرے ہزبنڈ کا بہت ساتھ ہے میرے اندر ہی جو شوق ہے صرف ان کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے بس لاشت پر آپ کو میسیج جانا چاہتی ہوں ان عورتوں کو ان خواتین کو جن کے ہاتھ میں یہ ہنر ہے ٹیلنٹ ہے لیکن بہت ساری وجہات کی بنا پر وہ پلیٹ فارم نے ان کو ملتا وہ آگیا کے کام نہیں کر پاتی ہیں سپورٹ نہیں ہوتی فیملی کی اچھا اس میں یہ ہے کہ جن لیڈیز کے ہاتھ میں کوئی بھی ہنر ہے میک اپ کے علاوہ بھی بہت سے ہنرز ہوتے ہیں خواتین کے ہاتھ میں میں یہی کہوں گی کہ جو ان کے ہزبنڈ ہوتے ہیں یا ان کی فیملی ان کو لازم سپورٹ کرے آپ سپورٹ کریں گے تو وہ عورت اپنے اندر کا ہنر باہر لائے گی اور فائدہ دیکھیں سب کئی ہے اس میں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ فیملی کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے اور اگر فیملی سپورٹ نہیں کری تو کم از کم ہزبنڈ کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپنے ہزبنڈ کی سپورٹ سے ہی بہت آگے تک جا سکتے ہوئے